غلط کام کو انجام دینے کے لیے ڈائین کی پوجا کرنے کی بات آپ نے خوب سنی ہوں گی لیکن کہ آپ کو پتائے کہ بھارت میں ایک انوخہ مندر ہے جہاں ڈائین کی پوجا اچھے کام کے لیے کی جاتی ہے یہ مندر دس بیس یا پچاس نہیں بلکہ پورے دو سو سال پرانا ہے مانیتا ہے کہ یہاں دو سو سال سے ڈائین کی پوجا کی جاتی ہے نوراتر کے نو دن تو یہاں میلے جیسا ماحول بھی رہتا ہے مندر کو لے کر کئی مانیتا ہیں یہ انوخہ مندر چھتیسگڑ کے بالوج جلے میں ہے چھتیسگڑ کے بالوج جلے میں ڈائین کا ایک پراشین مندر ہے اس مندر میں ایک مورتی ستھاپت ہے جسے چھتیسگڑ بولیم میں لو پریتن دائن نام سے جانتے ہیں اسثانے گرامیڈ مندر کو لے کر کئی روچک جان کریا دیتے ہیں گرامیڈ بتاتے ہیں کہ پہلے یہ ہے مندر نیم ورکش کے نیچے صرف چبوتر تھا لیکن دھیر دیرے مانیتا اور پرشتی بڑھتی گئی اور جن سہیوک سے مندر کا نرمان کر دیا گیا مندر کا نرمان ڈائین دیوی کو ارپیت پیٹو سے کرایا گیا ہے بالوج جلے کے گنڈر دہی وکاس کھنڈ میں ایک گام ہے جہیں کا گام کی مکہ سے ہی لگا ڈائین دیوی کا مندر ہے گرامیڈ بتاتے ہیں کہ دیوی کے پرتی آستہ یا لوگوں میں ڈر ایسا ہے جانکاری کے بعد بھی اگر کوئی یہاں سے سر جھکا کر آگے بڑھا تو اسے آگے پریشانی کا سامنا جرور کرنا پڑتا ہے گرامیڈ روشنی بتاتے ہیں کہ پہلے کئی لوگ جانکاری کے بعد بھی اندیکھا کر کے آگے بڑھ جاتے تھے ایسے لوگوں کو آگے راستے میں کچھ نہ کچھ پریشانی جرور ہوتی تھی اس کے بعد اب لوگ بغیر سر جھکائے آگے نہیں بڑھتے ہیں گرامیڈوں کا ماننا ہے کہ اس مندر میں بغیر دان کیے کوئی بھی مال بھاک وہاں آگے نہیں بڑھتا ہے جیدی کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے ساتھ دھرگٹنا ہو جاتی ہے مندر کے سامنے سے گجرنا ہے تو وہاں کچھ بھی دان کرنا انیوار رہے ہیں آپ مال بھاک وہاں سے جا رہے ہیں تو وہاں میں جو بھی سمان بھرا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ چڑانا انیوار رہے ہیں چاہے ایٹ پتر ہری گھاس مٹی سبجی بھاجی ہی کیوں نہ ہو ڈائین دیوی کی مندر میں ایٹ کا چڑھائی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے گرامیڈ بتاتے ہیں کہ مندر میں ایٹ اتنی زیادہ سنکھہ میں چڑھتی ہے کہ چڑھاوے کے ایٹ سے ہی گاؤں میں دوسرے وکاس نرمان کارے جیسے چبوترا نالی نرمان جیسے کام کر لیے جاتے ہیں گرامیڈ بتاتے ہیں کہ پریتن دیوی کسی بھی وقتی کا بورا نہیں کرتی ہے مندر میں رہا گیروں صحیح سچے من سے پراتنا کرنے والوں کی منہ کامنے پوری ہوتی ہے یہی کارڈہ ہے کہ دونوں نوراتری پر بڑی سنکھے میں شردالو مندر میں جوتی کلش پرجولیت کرواتے ہیں لیکن جان موچ کر کوئی ڈائین دیوی کو اندیکھا کرتا ہے تو اس کا نقصان ضرور ہوتا ہے گاؤں کے جیدو ونشی مندر میں بینا دودھ چڑھائیں نکل جاتے ہیں تو دودھ فٹ جاتا ہے ایسا کئی بار ہو چکا ہے گرامیڈ نے بتایا کہ یہ مندر کافی پرانا اور بڑی مان جاتا ہے گاؤں میں بہت سے ٹھیٹوار ہیں جو روز دودھ پیچنے آس پاس کے علاقوں میں آتے ہیں یہاں دودھ چڑھانا پڑتا ہے جان موچ کر دودھ نہیں چڑھایا تو دودھ خراب ہو جائے گا یا پھر فٹ جائے گا ایسے ویڈیوز کے لئے ویڈیو کو لائک شیئر چینلوں کو سبسکرائب ضرور کریں دھنی آباد